جی ہم سندھ یونیورسٹی ٹیس پاس ازازہ ہیں جو میرٹ پہ آل آور سندھ میں اپوائنڈمنٹ کی گئی تھی ہم نے ٹیس دی تھی دوہزار ناؤں میں اس کے بعد ہماری اپوائنڈمنٹ جو بھرتیاں ہوئی ہیں دوہزار دس اور گیارہ میں پورے سندھ میں بھرتیاں ہوئی تھی دوہزار بارہ میں سندھ اسیمبلی نے ہمارا ایک بل پاس کیا گیا تھا کہ جس میں ہم سندھ کو پوری سندھ کو ریگولر کیا جائے گا لیکن اس بل کے پاس ہونے کے باوجود کراچی ریجن کو دوہزار چودہ میں ریگولر کیا گیا باقی سندھ کے جتنے بھی عزلہ ہیں آج تک اپنے حق کے حق سے محروم ہیں کیونکہ ہم میرٹ پہ آئے ہیں سندھ حکومت کی سنجیدگی اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سندھ میں تعلیم میں ایجوکیشن میں ایمرجنسی لاغو ہے ایمرجنسی لاغو ہونے کے باوجود چھ ماہ سے سندھ کا کوئی وزیر بھی نہیں ہے تعلیم کا کوئی وزیر نہیں ہے سی ایم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے یہاں ہم نے مسلسل چھٹا دن ہے ہم کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں مسلسل احتجاج کر رہے ہیں حکومتی نمائندہ آج تک کوئی ہمارے پاس نہیں آیا یہ بڑا سب سے بڑا دکھ کی بات ہے ہم قوم قوم کا میمار ہیں ہم استاد ہیں ہم استادوں کی قدر کیا جائے آج جو کچھ بھی ہے یہ وزیر ہیں مشیر ہیں وزیر آلہ ہیں جس بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ٹیچر کی وجہ سے ہیں آج ٹیچر سڑکوں پہ ہے بھوک سے سوتا ہے یہاں پہ کیمپ لگائیں آپ کیمپ کی حالت دیکھیں لوگ رات کو بغیر بسترے سوتے ہیں تو یہ منسٹر کا یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ آئیں یہاں پہ بات کریں میریٹ پہ آئیں ہم کوئی چور دروازے سے نہیں آئے پھر آپ پر کمیشن دے کے میریٹ پہ آئیں وہ سلسل دس سال سے کام کر رہے ہیں جب کراچی ریجن کو آپ نے دوہزار چودہ میں ریگولر کیا ہے تو یہ تو ہمارا بھی رائیڈ ہے اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں دوسرا انہوں نے بل پاس کیا ہے کہ ان کو ریگولر کیا جائے پھر کہ ان کے باوجود بل پاس اتنے ہونے کے باوجود بھی ہمیں ریگولر نہیں کیا جا رہا کیوں